حضرت سیدنا سید میعا جب تین آشدی لارکانہ والے سید لیاکت علی شاہ بلسل حدیث کا اچھی والے اور اسکارٹلینڈ اسکارٹلینڈ سے پچی بلائے ہوئے بابا سید لنڈن سے لنڈن سے حضرت اللہ مانکہ آجی تجمل حسین صاحب مفتی مانے فرمائے اللہ مفتی قاضی تجمل حسین صاحب تشریف فرمائے ان کا بھی خطاب ہوگا اور اس کے علاوہ جمعہ کے بہت سائے بکار مواسعی کے عقیدتن موتقیدین ان میں حضرت سید سکندر علی شاہ صاحب سید قموظ مانشاہ صاحب اور دیگر معسزین علماء چاہم شاہد خوزان امتاہ نیسور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ ہم سب کو مزید ترقیدہ فرمائے وہ سائے تشریف فرمائے ہم سب کو خوش آمدیت کہتے ہیں انشاءاللہ اب خطابات ہوگے مختصر خطابات ہوں گے تو کسیت اعداد مولمائیں جو جلوہ گئے ہیں وقتاً وقتاً سب کا خطاب ہوگا مواسعین کا خصوصی حکم ہے کہ ہم اہل سنت والجماعیت ساستو بجماعیت قادرین حمودیہ وہ فقط فضائر سناتے ہیں اختلافی باتیں نہیں کرتے یا جو بھی اس سٹریف پہ آئے وہ زمدان دان 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 داز میں وہ اہل بیت عزام محمد حسین علی مقام علیہ السلام کے فضائر بینے گئے بچ اختلافی باتیں کرنا کیونکہ اختلاف کرنے کے لئے ہمارے بس ٹرین نہیں ہیں کیونکہ ہم حسین حسین کہنے میں موجود ہیں تو حسین حسین کی صدای لگائیں ایسی عبائد ہم میشہ کہے گے انشاءاللہ عوام سنے گی اور ذکر حسین اور محبت حسین کا پیغام لے کر وہ دنیا پر چھا جائے گی تو جو بھی عباب آئیں تو آل سون اہل بیت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو امام حسین علی مقام علیہ وسلم جو فضائر سنائیں میں مرتب سبوک حضرت علامہ مفتی قاضی تجنگل حسین چاہ ساتھ سے جو تشریف لائیں تشریف لائیں وہ آئیں الحمدللہ کوئی جمعہ جو کہ کوئی پاکستان سے حضور بلا بہت وزید دامت برخات العالیہ کے دامت پر مولا امام حسین علی مقام علیہ السلام کے اس مبارک میں شرکت کے لئے وہ خیام امام حسین علیہ السلام تشریف لائی ہے میں حضور قبلہ عالم دامت برخات العالیہ کی دفع سے پوری جمعہ کو خشان دیت کرتا ہوں ملخصوص جو سعداد کے عام مشاہد علماء کے عام مطاقہ رسول صلی اللہ تعالیہ علیہ السلام ان میں سب سے پہلے ایک بہت ہی بھائی شخصیت اور